حریزوی صاحب امامیہ مشن لہ سے جن کا تعلق ہے اب میں بلا تاخیر اس سے ابھی جو آخری تقریر ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی ان کا اعلان کیا ہے کہ علی جناب حجد الاسلام والمسولین مولانا سید محمد صادق حسینی صاحب کے ملا جو اب حیاثت جمہور کشمیر میں کسی تعرف کے محتاج نہیں اور اس کانفرنس کے روح رواں ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد صدارتی خطبہ ہوگا اور اس کانفرنس کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا تو میں اس مشست کے آخری مقرر عالی جناب قبلہ مولانا سید محمد صادق حسینی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فحد امام الصادق بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان منكم قد روا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرفا حکامنا فليرض به حکما فانی قد جعلته حاکما فایذا حکما به حکمنا فلم يقبل منه فانما استخف به حکم اللہ وعلينا رد والراد علينا والراد علینا وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ حَسْبِ وَعْدَى میں آپ کی خدمت میں تمام علماء اعلام کا شکریہ ادا کرنے کے بعد صدر محترم کے تشکر کے بعد اور ہمارے اس پرخلوس عاشقان اہلِ وَعَد اور عاشقانِ وَلَائِد مجمع کے تشکر کے ساتھ اپنے وَعَدَى کے مطابق جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ کیا تھا کہ دوسری نشست میں انشاءاللہ ولایت فقی کے عنوان سے وہ مطالب جس کو ہمارے ذہنوں میں القا کیا گیا ہے ڈالا گیا ہے اور جس کے تحت پس منظر میں بہرحالی اس کانفرینس کی ضرورت محسوس ہوئی اور ہم یہاں پہ جمع ہوئے تو کیا اس ولایت فقی کا ریشہ اور بنیاد کہیں ہماری تمام دوسری کتوب فقی میں موجود ہے یا نہیں چونکہ یہ کہ جو شیلے تقریئے ہوتی ہیں انقلابی تقریریں ہوتی ہیں ان کی افادیت کو گھٹانے کے لیے ان کے فوائد کو کم کرنے کے لیے جو اناثریں تقریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ساوہ نعرے بازی چل رہی تھی اور کیا تھا بس ان کو جوش اور جذبہ چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں مومنین سے گزارش ہے کہ اتمینان سے اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھئے بصیرت افروز تقریر ہے آپ حضرت ملاحظہ کیلئے اس سے انڈسپلیم گریئٹ ہوتا ہے کہ جب آپ بیچ میں سے اٹھ کے جا رہے ہیں مومنین سے گزارش ہے کہ یہ چاند لمحے جو ہیں انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں ہماری نجاز کا باعث ہوں گے اور یہاں آپ بصیرت افروز خطابات علماء اکرام سے سن رہے ہیں اور یہ موضوع بھی اس کا یہی ہے خدمات علماء اکرام اور نقشہ ولایت فقی تو علماء کے خطابات کو اگر ہم سنیں گے نہیں تو کہاں سے ہمارے پاس علم پہنچے گا مومنین سے موضبانہ گزارش ہے سلوات پردے محمد والے ایک اہم ترین جملہ کہ آپ یہاں کیوں جمع ہوئے سوال اور تقریبا جو لوگ مجھے سن چکے ہیں عشرہ مجالس میں مجلس میں انہیں یہ پتہ ہے کہ ایک عادت ہے پہلے سوال کر کے قرید آجائے زہن کو کیوں جمع ہوئے ہیں ولایت فقی کے موضوع پر یہ ولایت کیا ہے جانتے ہیں کیا ہے میں اس کا ریشہ بتاؤں آپ کو یہ ولایت جانتے ہیں جسے آج ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت شدہ ہے جس کے لئے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ثابت کرنے نہیں آئے خدا کی قسم جانتے ہیں جس لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں جس مقصد کے تحت آپ سب جمع ہوئے ہیں شاید ہم شاید میں دعویٰ نہیں کر رہا شاید غفلت ہے اس سمت میں جملہ سنیئے شہزادی صلی اللہ علیہ مسجد میں باپ کے زمین کا ٹکڑا مانگنے نہیں آئی تھی وہ زمین جو ان کے صدقے میں بنائی گئی تھی وہ جو آسمان کا شامیانہ ان کے وجود ناظرین اور ان کے صدقے میں سایہ افغن ہے آج دنیا میں آج جو پانی پیتے ہیں ان کے صدقے میں خلق ہوا تو وہ ایک زمین کا ٹکڑا مانگنے نہیں گئی تھی ہزاروں زمین کے ٹکڑے اور ہزاروں دنیا وہ نسار کر دیتی ہیں اپنے چائنے والوں پر وہ گائی تھی فدق کے عنوان سے مسجد میں اعلان ولایت کرنے حق کے ولایت کو تسبیت کرنے گئی تھی جسے سقیفہ بنی سادہ میں پامال کیا گیا تھا اور آج جس شہزادی کے شوہر کی ولایت کو پامال کیا گیا تھا جس کے بچوں کی ولایت یعنی جن کی ولایت اور حکومت جو پروردگار کا حق ہے جسے اس نے اللہ نے اپنے نمائندگان کو دیا ہے وہ حق جب پائمال ہونے لگا تو شہزادی نے پہلا قدم دربار میں رکھ کے اعلان کیا کہ ہم یہاں پر اعلان اور حق تسبیت کے لئے آئے ہیں اور وہ حق کے حق کے ولایت ہے اور آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اس شہزادی کی بارگاہ میں یہ کہنے کے لئے کہ جس ولایت کو آپ مانگنے گئی تھی اعلان کرنے گئی تھی آپ کے یہ سب چاہنے والے لبائی کے یا حسین کا نعرہ لگا کر کے آج تمام علماء تمام فقہ تمام مراجے اور تمام صالحان کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں لبائی یا حسین لبائی یا حسین لبائی یا حسین ہم اس لئے یہاں آئیں لہذا دعوی علمی ہے میرا دماغوں میں خلل پیدا کرنے کے بجائے اپنی اس شیطنت کا علاج کیا جائے آج ہم بہنوان ولایت القا کرتے ہیں ذہنوں میں کیا حسین یہ نیا دھونگ رچا لیا تشیون ابھی تک لفظیں مر جاتا ایک نئی اسطلاح چل پڑی ولایت فقی ارے اہمک ہیں یہ انہیں لفظیں ولایت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ولایت امیر المومنین کو چینہ تھا اور اس کے راستے سے منحرف کیا تھا ان کا رابطہ ان نے ولایت علی کو چیننے کے لئے سازشیں کی جنہوں نے عالم اسلام میں اختلاف ڈالنے کے لئے کبھی فرصت رہی تو یہ سہہونی مزاج سازش کا پردہ چاک کیا جا سکتا ہے جو عالم اسلام میں چار لاکہ دھار چھے سو چوراسی جالی اور جھوٹی حدیثوں کے شکل میں تین رابیوں نے اور مسیحیت سے ہے لہذا لفظ ولایت کی بنیان مت ڈھونیے میں صرف خدا گواہ کہ مجبوراً اپنا سفر جو تیزی سے تیزی کر سکتا ہوں اس کو صرف عوام کے ذہن سے دھونے کے لئے جوانوں کے دل و دماغ میں شبہ نہ پیدا ہو سکے اس لئے کہ دشمن اس کی تلوائر اور نوک سنر روایات پیغمبر ہیں اس کا پرچم اسلام ہے اور نشانہ دل و دماغ کے اوپر ہے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو انہوں نے دیکھا تھا کہ ابو ذر کو ربزہ بھیج دیا تو شاید فریاد ابو ذر ختم ہو جائے گی نہیں ختم ہوئی آج بھی زندہ ہے انہوں نے سمجھا تھا کہ علی کو کوفے میں مار دیا تو کیا عدالت علوی ختم ہو گئی آج بھی انہوں نے دیکھا کعبے کو جلا ڈالا اور جلانے کے بعد سمجھ تھا شاید اسلام اس کعبے کے اندر ہے نہیں اسلام اس دل اور اس دماغ کے اندر تھا اسے کوئی نہیں مار سکتا عزیز آپ جانتے ہیں اڑا ڈالو مسجد مسمار کرو عزا خانے کیا تاریخ ہند گواہ نہیں کہ ہمارے عزا خانے جلائے گئے کیا آج راہ کربلا اور کوفہ گواہ نہیں کہ جہا آج بھی بمبر سائے جا رہے ہیں مگر پھر بھی تمہارا دل متحر ہے اس لیے تم صاحبان طہارت کے ماننے والے ہو انہوں نے آئے تطہیر سے تمہارے دل و دماغ کی طہارت کی ہے لہذا اسلام اور لبائی کا یا حسین اس دل و دماغ سے نہیں مجھ سکتا سبحان اللہ بہ 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 یہ مختصر سے گفتگو ہے آئیے میں سرسری طور پر چند کتابوں کا حوالہ اور اپنے علماء کی ان نکات کو تبر رکھ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرو ولایت فقی لفظ ولا مولا اسی طرح جب ولایت اور ولایت میں اس کی مشغافی میں نہیں جا رہا ہوں بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں 124 مرتبہ یہ لفظ ولایت اور اس کا مادہ جو واؤ لام اور یہ سے نکلا ہے وہ 124 مرتبہ اسم کے اعتبار سے آیا ہے بہنوان اسم اور 112 مرتبہ فیل کی شکل میں استعمال ہوا ہے اور آپ اس لفظ کو اس ولایت فقی کو دون رہے یہ نئی پیداوار ہے جو لفظ ولایت قرآن میں 124 اس مرتبہ اسم کی شکل میں 112 مرتبہ فیل کی شکل میں استعمال ہوا اس کے معنی راغذ اسم نے مفردات میں لکھا ولایت یعنی تصدی امور یعنی حکومت یعنی اختیار یعنی قرب یعنی یہ سارے الفاظ ہیں انہوں نے مختلف مقامات پہ ولایت کے لیے سلسل وار لکھا پھر برماتے ولایت یعنی صدر مجلس میں اگر زید بیٹھا ہے تو اس سے متصل عمر ایسا بیٹھا ہے کہ فاصلہ نہ ہو راغذ ہے اسوحانی زید ایسا بیٹھا ہو مجلس میں کہ اس کے پیچھے اتنی سی جگہ نہ ہو اور امر بیٹھا ہو فاصلہ بلکل نہ ہو اس کے معنی قرب اور ولایت کے ہیں ولایت کے معنی سمجھے منکون تو مولا فحاذ علی مولا کا مطلب یعنی فاصلہ پیغمبر کے بعد علی میں ذرہ نہیں ہم اسی ولایت کا اعلان کر رہے بہت تیزی سے گزر رہا فقی لفظ ولایت فقی ہے نا ولایت کے معنی تقریبا ذہن میں محفوظ ہو گئے ہوں کہ یہ خدا گواہ ہے گھنٹوں کی تفسیر اور تقریر کو چند منٹوں میں سمیٹا فقی فقی فق سے نکلا فق فہم درک سنس سمجھنا فقی جو اس سنس کو باتوں کو سمجھ لے فقی یعنی سمجھدار یعنی سنسیر یعنی ہوشیار جو تمام باتوں کو فقی تفقہ یعنی گہرائی سے دیپ کے ساتھ اس کی ساری پہمائش کر لے فقی اسے کہتے ہیں جو ساری گہرائیوں کو نابلے اب آئیے اسلام کو تین ڈیویجن میں باتیے اسلام کی تعلیمات کو احتقادات جس کو اصول کہہ سکتے ہیں اخلاقیات جس تو ہماری تربیت سے مطالق ہے مسائل علمی اور احکام نماز روزہ جینا مرنا چلنا پینا سونا ازدواجی مسائل قرار دات سل اجارہ حدود دیات سارے ابواہ اور فقی ابواہ کو جمع کر لیجئے یہ سب آگے فقہ میں علمی مسائل میں تین ڈیویجن اخلاقیات اعتقادات مسائل علمی مسائل علمی احکام اسلامی قوالین اسلامی کیسے جینا کیسے اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے معاملہ درست کرنا نظام ملکی کو کیسے چلانا ہے امور بشر کو کیسے ترتیب دینا ہے نظام کو کیسے آگے لے جانا ہے اور سل کو کیسے بربا کرنا ہے لوگوں کا اختلاف کیسے ختم کرنا ہے لوگوں کو نجات کیسے دینا ہے سارے فقری مسائل جس طریقے سے مقام نبوت پیغمبر اکرم کی نبوت ولایت نبوت مقام نبوت سے منشئیب ہے جس طریقے سے علی کی ولایت مقام امامت سے منشئیب ہے اسی طریقے سے فقیح کی ولایت فقہ سے منشئیب ہے لہذا فقیح بقول راغی بسوانی ولایت کا مانا استبداد نہیں ہے شخصی رائے نہیں ہے اپنی بات نہیں ہے پھر کیا ہے ولایت یعنی حکومت جس میں عدل ہو جس میں انصاف ہو جس میں استبداد نہ ہو ولایت فقیح فقیح جو تمام مطالب کو گہرائی سے سمجھ لے تو اب وہ فقہ کی بنیاد پر حکم ولایت رکھتا ہے تم کو حکم دے گا اپنی رائے سے نہیں قرآن سے سمجھا ہے عقل سے سنت سے اجماع سے سمجھا رائے وہ تمہ حکم دے گا شخصی رائے کوئی چیز نہیں امام خمین نہیں فرماتے ولایت فقیح کوئی منصب اور عہدہ نہیں جو انسان کو آسمان میں پہنچا دے گا پھر ولایت فقیح ایک سنگین وظیفے کا نام ہے ایک ذمہ داری کا نام ہے آپ فرماتے اپنے بھیے بجائے اس کے کہ مجھے رئیس اور آقا کہو مجھے اپنا خادم کہو مجھے بسیج کہو منصب خدمت سے منشائب ہے مقام ولایت لفظ فقہ سے منشائب ہے تمہیں تقلید یا اطاعت و پیروی اس کے الہ احکام میں کرنا ہے کہ جن احکام کا تعلق فروات سے ہے فقہ سے ہے امور زندگی شخص آپ کی زندگی سے ہے اس علم معین ہے یا کر کے توحید کو اللہ کو نہیں بتا سکتا عقائد معین ہے امامت کا حقیدہ ہمارا بھی باقی ہے اس میں کوئی حسط چھپ نہیں ہے یہ ولایت فقی اچھا پھر علقہ باقی علمان حسط اس کا کوئی تفسرہ نہیں کیا یہ تو صاحب امام خمین اس کے مبتقر ہے پہلا نظریہ اور آرہے حائری یزدی ایک رائٹر ہے حاکم اور حکومت نام کی کتاب کہتے ہیں یہ کل سو سال کے اندر کی پیدا آرہ اس سے پہلے ولایت فقی کا کوئی تصور نہیں تھا ولایت ذہنوں میں ہے اور فقی ذہنوں میں ہے اس کا تصور نہیں تھا خیر ان کے نزدیک نہیں ہوگا تصور میں نے قرآن سے آپ کے خدمت میں لفظ ولایت کی تحلیل کی اب آئیے علماء کے اقوال ورنہ حدیثوں میں تو میں پہلی حدیث ہی آپ کی خدمت غیبت امام میں نہیں امام کے حضور میں دکھ لا سکتا ہوں جو لوگ یہ خائل ہیں کہ فقی یعنی جس نے احقام اسلامی کو سمجھ لیا ہے گہرائی سے وہ صرف غیبت کبرہ کے بعد ہی بیلائت رکھتا ہے نہیں اگر موقع دیں تو میابان بن تغلب کا وہ ان کے سلسلے میں فضیلت ماب جملہ امام باقر کا وسائل شیعہ سے مستند ترین جملہ نقل کرو جہاں آپ فرماتے ہیں یا آبان اے آبان اجلس فی مسجد مسجد میں بیٹ بیٹ نے کے بعد فتوہ دے میں چاہتا ہوں ان لوگوں کے درمیان تجھ جیسا مفتی دیکھو سبحان غیبت کے بعد مت تلاش کیجئے اثر غیبت نہیں اثر حضور میں نے یہ روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے امام صادق علیہ السلام سے اصول کافی میں جس روایت کا نام ہے نام سے بشور مقبول عمر ابن ہنزلہ اجتحاد و مرجعیت و تقلید پر مستند ترین روایت جس میں ترجمہ اور اس کے بعد علماء کے اقوال چونکہ میری پہلی بات قرآن سے ثابت دوسری بات حدیث سے ثابت دلائیت فقی کے موضوع پر تیسرا اقوال علماء اور اقوال علماء میں میں آپ کے سامنے اقوال نقل کروں گا اور اقل اقوال علماء کو اب اجمع کہہ سکتے ہیں جس شامل تین منبع ثابت ہوں اور چودہ منبع تقریبا ہمارے سارے مقررین نے پہلے میں خود ہمارے علماء نے اقلی دلیل تقریبا سب نے پیش کی ہے ولایت فقی اور تقلید کے سلسلے میں جس پر میں متعرض نہیں ہوں گا آپ کافی و و شافی سن چکے ہیں اب اور پھر آگے جملہ فائزہ حکمہ بحکم اگر اس نے ہمارے حکم کے مطابق حکم کیا فلم یقبل من ہو اور ان لوگوں میں سے تم لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کے حکم کا انکار کر دیا فإن نمستخف بحکم اللہ تو گویا اس نے اللہ کے حکم کو اس کا مذہب اڑایا اس کو سبک سمجھا اس کو معمولی سمجھا وَعَلَيْنَ رُدَّا اس نے وقت اللہ کے حکم کو سبک نہیں سمجھا بلکہ اس نے ہم کو رد کر دیا ہمارے اوپر رد کر دیا گویا ہماری بات تھکرا دی اور پھر فرماتے ہیں جملہ اب آپ محفوظ کر کے آج کی اس بزم میں جائیے گا کہ آپ کی روش و سیرت و زندگی یہ آئندہ کیا ہوگی اور کس پیکر میں ہوگی اور کن کی اطاق پر مبنی ہوگی آپ فرماتے ہیں نتیجہ سن لیجئے جو ورراد دو علینا جو مجھے رد کر دے جو مجھے ٹھکرا دے وراد دو اللہ اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا وہ مشرک ہو گیا شرک کی منزل تک اطاعت ادام اطاعت ولی زمان اپنے زمانے کے ولی کی اطاعت نہ کرنا انسان کو مشرک بنا دیتی ہے عزیز اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا وخار اسلامی ہے ہماری زندگی توحیدی ہے یہ حدیث کا استدلال لہٰذا اب آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا ہے کہ ہمیں اس حدیث کے زمن میں ثابت کرنا ہے جسے خود شیخ مرتضی انساری نے ابلی کتاب المقاسب میں اسی لفظ حاکم کے اوپر مفصل استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ یہ امام کا کہنا ہم نے اس کو حاکم بنایا ہے یہ حاکم کوئی اس زمانے کا نہیں تھا یہ ہر زمانے کے علماء جو حرام و حلال اہل بیت کو پہچانتے ہیں ان کے معارف کو جانتے ہیں ان کی تمام معارف اسلامی کو پہچانتے ہیں کسی بھی زمانے میں اگر حکم دیا تو ہر زمانے کے انسان پر واجب آئے کہ اپنے زمانے کے اس حاکم کے اطاعت کریں اسی اطاعت کا نام تقلیب اور اسی حکم دینے والے کا نام ولی فقی جس کی آج کے زمانے میں بارسترین مثال امام خامنائی اور یہ نحضت انقلاب اسلامی علماء کے جملے بس تبرک کے طور پر مبہت تیزی کے ساتھ کہہ کہ گزر جانا چاہتا ہوں یہ شیخ مرتضی انساری کا جملہ تھا جنہیں ختم المجتہدین کہا جاتا ہے جن پر اجتحاد کا خاتمہ کہا جاتا ہے اتنی عظیم ذات جن کے اوپر تو حمد ہے بعض یعنی جسارت تو نہیں ہے میں اپنی جررت بیانی سے کہہ رہا ہوں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں شیخ مرتضی ولایت فقی کے قائل نہیں تھے اور یک جملہ اور کی خدمت میں عرض کروں گا آئے آیت اللہ العظمہ فقیح زمان امام امت آئے خوری جن کی شاگردی کا شرف حضرت آئیت اللہ العظمہ آئے خامنائی کو حاصل ہے چاند ہے کچھ معاملی بات نہیں ہے ان کو کھا جاتا ہے صاحب وہ ولایت فقیح کے قائل نہیں تھے ہاں انہوں نے کتاب تنقیح میں ولایت کے خیارات کو محدود کیا لیکن منحج السالحین میں آپ کی وفات سے دیر سال پہلے جب کتاب اٹھائیس میں مرحلے میں تھی چاپ کے لن یقینی اندازہ ہوتا ہے آپ ولایت مطلقہ کے قائل تھے موقع کہاں ملا ولایت مطلقہ کیا ہے محدود اختیار کیا ہے انشاءاللہ باقی ہیں ولایت مطلقہ فقیح یعنی فقیح تمہاری امور زندگی کی ہر چیز میں دخالت رکھتا ہے ہر چیز میں اختیار رکھتا آگے خوی فرماتے اگر وہ تمہیں اگر وہ منع کر دے تصرف میں تو تم کو ماننا پڑے گا اس لیے کہ وہ کامل اختیار رکھتا ہے ولایت کا چلیے ایک اجمالی سلسلہ یہ تو میں نے دو ایسے نام لیے جن کے نام کا سہارا لے موجودہ سہہونی دشمن دلیل بناتے ہیں صاحب یہ ولایت قائل نہیں تھے میں نے ان کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں تو اب جو مانتے ہیں ان کا نام آپ سن لیجئے شیخ توسی اور اس سے پہلے شیخ مفید فلامہ ہلی شہید اول یہ سارے نام آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہ رہا سلوات پڑھ دیں محمد محمد شیخ مفید مقنیہ چوتھی اور پانچویں قرن کی شخصیت ہے آپ اپنی کتاب المقنیہ کے صفحہ آٹھ سو دس اور آٹھ سو گیارہ پہ تحریر فرماتے ہیں کب کی شخصیت چوتھی قرن کی کوئی ایسا ہے جو مفید کو نہیں پہچانتا ہے کوئی ایسا کہ جس کے خواب میں دیکھا ہو کہ میرے پاس دو بچے لے کر کہ حسنین کو سیدہ سلام اللہ آئی ہے وہ فرماتے ہیں شیخ تم ان بچوں کو تعلیم دے دو اور وہ دو بچے کون نکلے زمانے کے ایک علم فقاحت کا مینارہ سید مرتضی اور ایک علی کی بولتی ہوئی کتاب ان کے خدموں کا ایک ایسا شورہ آفاق جسے ہم نے عجل بلاغہ کہتے ہیں سید رضی دو ایسے آفتاب و مہتاب تاریخ اسلام کے ہماری تاریخ کے ہمارے دور کے یہ دو ان کے شاگرد ہیں آپ مقنیہ میں تحریر فرماتے ہیں مکلف مقام امر بالمعروف اور نحیل المنکر میں قتل و جراحت کا حق نہیں رکھتا اگر اگر اس کو زمانے کے حاکم شرع نے اس زمانے کے ولی نے حکم دے دیا ہے تو وہ قتل بھی کر سکتا ہے جراحت بھی پہنچا سکتا ہے شایخ توسی چار سو ساٹھ ہجری قمری دس سو سال پہلے کی شخصیت نجف اشرف کا حوضہ تامین تحصیص کیا بغداد میں رہتے تھے پوری مفصل تاریخ آپ اپنی کتاب نیایہ کے صفحہ تین سو ایک تیک پر فرماتے ہیں قضاوت اور حکم کرنے کا عہدہ فقط سلطان عدل سے متعلق ہے سلطان عدل